موسیقی اسلام علیکم چینل فائیف کی طرف سے نصرین حسین پربیز آپ سے مخاطب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل سوشل فابرک کو ایڈرس کر رہا ہے اور یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے 31 اکتوبر سے 7 نومبر تک ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں نوراللہ قادری صاحب نے انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس ہفتے کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اس طرح موسم کیا جائے کہ ان کو سیرت طیبہ ان کی ان کے عصوہ حسنہ ان کا کردار اور ان کے جو عمل سے متعلقہ معاملات ہیں ان کو قوم تک پہنچایا جائے ہمیشہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں عیدہ ملاد النبی کے جلسے ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں اور اس میں درس بھی ہوتا ہے اس میں ناتیں بھی ہوتی ہیں اس میں منقبتیں اور نظران عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے کچھ جگہوں کے قوالی ہوتی ہے بڑی زبردست تو یہ سب چیزیں ہمیں خوش کرتی ہیں اور ایک روحانی خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن یہاں ایک سوالیہ نشان ہے حکومتوں کے لیے خاص طور پر چونکہ ان پر معاشرے کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت کی عزت کرے چونکہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے اللہ نے ان کو ہم پر حاکم مقرر کیا ہے تو حاکموں کا کردار کچھ بھی ہو وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں تو اس حوالے سے آج تھوڑی سی اگر بات کرلوں کہ یہ جتنے بھی جیشن ہوتے ہیں جتنی بھی تقاریب جلسے جلوس عید ملاد النبی کے حوالے سے جو ہم کرتے ہیں بچپن سے دیکھتے آئے کر رہے ہیں خود بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں کیا ان تمام چیزوں سے ہمارے سرکار ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں گے ہم تو خوش ہیں بس یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خوشی ہے یہ روحانی خوشی ہے اندر سے ہم خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں خوش دیکھ کے وہ بھی خوش ہیں لیکن جو وہ ہم سے چاہتے ہیں کیا ہم وہ بھی کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ان کا کردار اور ان کا عمل ہے جس پر چلنے کے لیے اتنی بڑی تحریک اسلام کے جس کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھائی گئیں کتنی جنگیں ہوئیں اور کس قدر اس میں اصحاب شہید ہوئے اس میں خود رسالت ماب پر تیس سال تک جب تک یہ کلام پاک اترتا رہا آیات کی شکل میں اترا ہی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا تیس سال تک نازل ہوتا رہا تو کتنی تکلیفیں اٹھائیں رسالت ماب نے میرے آقا نے تو کیا وہ اس دن کے لیے اٹھائیں تھی کہ بس ہم جلسے جلوس کریں ملاد بڑے بڑے کھانے سبیلیں کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے آپ جو کتاب لے کر آئے آپ دیکھئے اس میں جگہ جگہ زمانہ جاہلیت کی بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں انپڑ لوگوں کے لیے یہ بھیج رہا ہوں کہا میں یہ جاہلوں کے لیے بھیج رہا ہوں اب کہیں گے آپ کے انپڑ اور جاہل میں کیا فرق ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے انپڑ وہ ہوتا ہے جسے معاف کر دیا جائے گا چونکہ وہ جانتا نہیں ہے لیکن جب جان لے تو پھر اس پر فرض آئد ہوتا ہے کہ جو اس کو پتا چل گیا وہ اس کو اپنے دل سے لگا کر رکھے اور اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اس کی اس کا مظاہرہ کریں اور جاہل کون ہوتا ہے آپ کے خیال میں کیا عرب جاہل تھے نہیں عرب میں بڑے بڑے نامی گرامی ابو جہل اس کو جہالت کا باپ کہا جاتا ہے چونکہ وہ بہت پڑا لکھا شخص تھا اسی طرح بیتہاشہ عرب قبائلی سردار جو تھے ان کے مقابلے ہوتے تھے باقاعدہ اور وہ اشار لکھتے تھے شائر تھے اور مکہ کی دیواروں پر وہ اشار لکھ کے چلے جاتے تھے تو ان جاہلوں کے لیے آخر ایسا کون سا پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا کہ یہ عرب کے جاہلوں کے لیے یہ اس معاشقے کے جاہلوں کے لیے یہ پیغام ہے تو آخر وہ کون سی بد کرداری تھی جو عرب جاہلوں میں موجود تھی حالانکہ وہ پڑے لکھے لوگ تھے جاہل وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے کہ بدی کیا ہے اور نیکی کیا ہے برا راستہ کون سا ہے اور اچھا راستہ کون سا ہے لیکن وہ اپنے مفاد کا راستہ چنتا ہے جس میں اس کو فائدہ ہو جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلم امہ کا جو حال ہے کم و بیش زیادہ تر ملک خاص طور پر وہ ملک جہاں مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے اور ہم سب اس ملک میں اس کو مقدس سمجھ کے وہاں عمرے اور حج کے لیے زیارات کے لیے جاتے ہیں ان قوموں میں جو گرائیاں ہیں وہ وہی ہیں ابھی تک جو زمانے جاہلیت میں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا اسلامی انقلاب منقض کرنا پڑا اپنی آخری کتاب اور اپنا آخری نبی بیج کر یہ بتانا پڑا کہ اب میرے پاس اس کے بعد کچھ نہیں ہے جہالت کیا ہے جہالت یہی ہے کہ جو کچھ ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اب ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے پہلے صرف سنا تھا کہ حکومتیں کرپٹ ہوتی ہیں لیکن اب ہر آدمی کرپٹ ہے اور اس پر ہم آپ سے بات کریں گے اگلے پروگیم میں جو ہم نے ایک سروے کر آیا اور میں خود گئی سبزی کی دکان پہ جو دیکھا درزی کی دکان پہ جو دیکھا بیکریوں میں جو دیکھا ہر آدمی اپنی بدی کو اپنے برے کردار کو دوسروں پر ڈال دیتا اور کہتا ہے کہ جی وہ کیا کریں حکومتی خراب ہے ہر کام حکومت کا تو نہیں ہوتا آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے میں مہنگائی کے حوالے سے بات کروں یہ آپ سے اگلے پروگیم میں ہو سکتا ہے اگلے پروگیم میں نہ کروں تو اس سے اگلے پروگیم میں کروں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے اور جس رسول کی آپ اس قدر تعریف اور اس قدر ان کے گن گائے جاتے ہیں وہ تو ہیں اس لائک کہ ان کے گن گائے جائیں ہمارے گن گانے سے وہ بڑے نہیں ہو گئے وہ تو تھے ہی بڑے اللہ نے اپنا ایسا ایک ہستی وہ کائنات کی وہ ہیں جن کو ہماری تعریفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تو وہ محمد ان کا تو نام ہی محمد رکھا اللہ نے کہا کہ وہ محمد کی معنی ہے جس کی تعریف کی جائے تو جس کی تعریف خود اس کے پروردگار نے کر دی ہماری تعریفوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا معاف کیجئے گا انہیں فرق پڑے گا اس وقت جب ہم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ان کے عصوے حسنا پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے رسول کی تعلیمات ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اگلے پرگاموں سے ہم اپنے ہی ملک کی بات کریں ہم دوسروں کی بات ابھی کیوں کریں وہ اپنے عمل کے وہ ملک ذمہ دار ہیں امیر بھی ہیں ہم غریب ملک کہلاتے ہیں ترقی پذیر ملک کہلاتے ہیں لیکن ہم میں ان سے کہیں زیادہ وہ برائیاں آ چکی ہیں جو ہماری آخرت کو ہمارے بچوں کی آخرت کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گی اور ان برائیوں پر ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ برائیاں کیا ہیں وہ ہمارے اردگرد ہو رہی ہیں روز زانہ ہوتی ہیں ہر لمحے ہر وقت ہم دیتے ہیں اسکول چلے جائیں تو اساتذہ بیمار پڑھ جائیں تو ڈاکٹرز کے کردار روئیے کسی دوائی کو لینے کے لئے چلے جائیے آپ کی معالی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ وہ دوائی افورڈ کر سکیں کیا ہو رہا ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ہیں اسلام کی اور اسلام کے کی تعلیمات یہ ہیں یہ عمل ہو رہا ہے تو اس میں کون ذمہ دار ہے اس پر ہم اگلے پروگرام میں بہت تفصیل سے ثبوت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ معاشرہ کتنا خراب ہو چکا ہے اور الزام کس پر ہے جی حکومت ہر کام اگر حکومت نے فوج نے اور رینجرز نے اور پولیس نے کرنا ہے تو پھر گھروں میں کیا ہو رہا ہے ماں کہاں ہے ماں تو ہونے کہ ہی نظر نہیں آ رہی ہم نے اس ماں کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے یہ جتنی کرپشن آجا آپ کو نظر آتی ہے یہ لوٹ لیا وہ مار لیا وہ کھا لیا وہ پی لیا یہ چاہے سے اثردان ہے یا سیول براکرسی ہے یا تاجر ہیں ٹیکس چور ہیں یا اساتذہ ہیں جو اپنے فرائزنی انجام دے رہے ہیں یا ڈاکٹرز ہیں ان کی مائیں ان کی مائیں جو ہیں ان سے پوچھا جائے گا کیا تربیت کی تم نے کیا تربیت کی تم نے اس حوالے سے ہم اپنے اگلے کسی پروگرام میں بہت تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کے ویوز کا بھی ہمیں آپ کی تنقید کا خاص طور پر میں استقبال کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو اس کا جواب دیا جائے خدا حافظ